اکرام ہوتی صاحب لہور سے ہمیں جوائن کریں گے قاضی ندیم اقبال جبکہ پشاور سے ہمارے ساتھ ہوں گے تیمور خان ناظرین آج کی پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عوام اور قومی خزانے کو بجلی کے جھٹکے پاور سیکٹر کے مجموعی لاؤسز 38 فیصد سے بڑھ کر 40 فیصد ہو گئے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بجلی کی پیداوار اصلاحیت اگر 11000 میگا وارٹ بڑھی تو فراڈ بھی کئی گنات زیادہ ہو گئے یہ تفصیلات جانیں گے ہم اکرام ہوتی صاحب سے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے گیس ٹیریف میں اضافے سے متعلق نگران وفاقی حکومت اگرہ کو قانونی مدت میں اڈوائس دینے میں ناکام ہو گئی ہے تو دوسری جانب اگرہ بھی اپنے ہی آڈیننس پر عمل درامت کرنے میں ہج کے چار سے دو چار ہے گیس ٹیریف تیہ نہ ہونے کے باعث گیس کمپنیاں کو بینک دیوالی ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب حکومت نے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ میں ترمیم کرنے اور لینڈ بینک بنانے کا فیصلہ کیا ہے کیا اس کے اگرازوں مقاصد ہیں آپ کے ساتھ یہ تفصیلات بھی شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ محکمہ صحت خیبر پخنونخواہ میں ملازمین کی مستقلی سے متعلق رشوت طلب کرنے سے متعلق انکواری مکمل کر لی گئی ہے اس انکواری رپورٹ میں کیا سفارشات کی گئی ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ پیپکو کے ذریعے خلاف قانون بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں پیداواری اور ترسیلی کمپنیوں کے معاملات چلانے کا انکشاف ہوا ہے پاور ڈیویزن اور پیپکو کے لیپ ٹاپ گینگ نے پاور سیکٹر کو تباہی سے دو چار کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں کہ ڈریب کی غفلت اور ناکست کار کردگی کے باعث بیس روپے کی دوائی چھے سو پچاس روپے میں مل رہی ہے اب اس معاملے کو سینٹ کی صحت کا میچی نے ٹیک اپ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے ایک ڈالر کی قیمت میں کمی کے باوجود آٹو موبائل کمپنیوں نے یعنی کار تیار کرنے والی کمپنیوں اپنی کاروں کو قیمت میں دوبارہ سے اضافے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور سزوکی موٹرز نے روان سال کے دوران چوتھی مرتبہ کاروں کی قیمت میں اضافہ کر دیا مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی ٹاپ سٹوری کی جانب ہوتی ساتھ عوام اور قومی خزانے کو بجلی کے جھٹکے لگنے ہیں گردشی کرزہ بے کابو ہو رہے ہیں کیا نئے انکشافہ سامنے آئے ہیں جو خسارہ میں کہا جاتا تھا کہ خسارے میں کمی کی گئی ہے پاور سیکٹر کی کارگردی بہتر ہو گئی ہے اب تو آپ کے جو لیٹس فکر سامنے آئے ہیں اس سے پتا چلے کہ جو مجموعی خسارہ ہے وہ 38 فیصد سے بڑھ کر 40 فیصد ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ پاور سیکٹر کے اندر فراوڈ بھی مزید بڑھ گئے جی یہ اب سامنے آ رہا ہے یہ جو جس سسٹم پہ یہ بجلی بنائی گئی ہے اور جس سسٹم کے ذریعے یہ بجلی عوام تک پہنچائی جا رہی ہے دونوں میں خرابی ہیں جو عوام تک پہنچائی جا رہی ہے بجلی جس سسٹم کے ذریعے اس کا رات کو بھی مظاہرہ ہو گیا اور ابھی بھی جا رہی ہے لاہور میں اور اسلامباد میں بھی ہویا جی رات کو جی اور یہ ہر شہر تک پھیل جائے گا کیوں؟ کیونکہ دھمکہ ہو گیا ہے سسٹم میں وہ اتنی بجلی تو نہیں کیری کر سکتا آپ نے پچاس سال پہلے والے سسٹم پہ آپ نے جدید دوہزار اٹھارہ کے بجلی ڈال دی ہے اور وہ ڈبل کر دی ہے گیارہزار پہلے تھی گیارہزار پھر ڈال دی ہے تو بہیز ازار تو نہیں وہ لے جا سکتا نا دوسری طرف جو آپ نے بجلی بنا رہے ہیں وہ بجلی جو ہے اس کا سسٹم سارا کرپٹ ہے وہ اس میں ایک تو بنیادی بات ہے نا کہ آپ بجلی جو نہیں بھی آپ کو دے رہا ہے جو کرہانہ آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ نئے نئی چیزیں اور بھی نکل آئیں ہیں اب جو نئے فراڈز ہم نے آگئے ہیں وہ کل ہم نے آئے ہیں وزارت توانائین کے ذریعے ان کے افسروں کے ذریعے ان فراڈز میں جو سب سے بڑا فراڈ ہے وہ یہ ہے کہ مارچ میں میٹنگ ہوئی نواز شریف صاحب کے وزیراعظم خاکان عباسی کے تحت اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن آ رہے ہیں آپ نے چوری کے علاقے میں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی آجا ان سے پوچھا گئے کہ بھائی یہ چوری کے علاقے میں کیوں نہیں لوڈ شیڈنگ کرنی انہوں نے کہا کہ بھائی ووٹ ہے دوسرا بات یہ ہے کہ چوری کا علاقہ جو ہے اور جو بغیر چوری کا علاقہ ہے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور سسٹم میں ایک ہے تو آپ سسٹم کو تو نہیں نا وہ کر سکتے دوسرا یہ ہے کہ اگر وہاں سے تھوڑا بہت بل آ بھی جائے تو وہ اچھا ہے کیوں اس لیے کہ پاکستان میں ایک اور تباہی آ گئی ہے وہ تباہی کل پتہ چلی کہ کیا ہے سو روپے کی بجلی جا رہی ہے پچاس روپے آ رہے ہیں یہ سسٹم دنیا میں کئی نہیں ہے ہم بجلی کے نعرے مار رہے ہیں کہ بھئی ہم نے گیارہ سے بائیس ازار میگا وٹ کر دی لاہور میں اور اسلام آباد میں کل اور آج اس کے مظاہرہ ہو گیا ہے کہ وہ کس قسم کی بجلی ہے لیکن اس بجلی کے تو پیسے نہیں آ رہے ہیں اب جو پیسے حکومت دے رہی ہے اس بجلی کے اس بجلی کے اتنے پیسے سخزانے میں نہیں آ رہے ہیں اب اس کی دووجہ ہیں تین ایک تو وہ گم ہو رہی ہے لائنز میں دوسری وہ گم ہو رہی ہے چوری میں اور تیسرا کیا ہو رہا ہے وہ جو پیسے آ رہے ہیں بلوں کے اس پہ ایف بی آر بھی ڈاکر ڈال رہا ہے ایف بی آر نے کیا سسٹم شروع کر دیا ہے ہر ڈسکو کے ایکاؤنٹ میں مہینے کے آخر میں خود ہی اس کو کر کے نا ایکسرس اس میں سے پیسے نکال رہا ہے اور خود ہی وہ کرتا ہے حساب کتاب کہ کتنے پیسے نکالنے ہیں تو ان کے پاس بچ تک کچھ نہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پانچ سو ارب روپے بجلی کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے فوری طور پر چاہیں اگر پانچ سو ارب روپے ہوں تو رات کو جو لاہور میں ہوا ہے اور جو باقی ملک میں ہوا ہے وہ نہیں ہوا سکتا وہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ جہاں جہاں کرٹیکل ایریاز ہیں یعنی جہاں بجلی زیادہ استعمال ہو رہی ہے اور جہاں بجلی کو ایک منٹ کے لیے لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے چاہیے وہاں وہاں سسٹم ہم ٹھیک کر دیں تاکہ یہ دھماکے نہ ہو جو ہو رہے ہیں یہ پانچ سو ارب ان کو کہیں سے نہیں مل رہا آپ نے تو پچھلے چار پانچ دن پہلے ایک سٹوری کی تھی کہ پچاس ارب روپے ہیں ان کو بینکوں سے نہیں مل رہا کہ وہ پیمنٹ کر سکیں بینکوں نے مزید کا ارضہنے سے انکار کر دیا انکار کر دیا ہے جس کو انٹرنل ڈیفالٹ کہتے ہیں اور اس انٹرنل ڈیفالٹ کے بڑھنے کی وجہ سے وہ جو ان کو پانچ سو ارب فوری طور پر چاہیے وہ ملنے کی امید تقریباً ختم ہو گیا اب آگے چلیں اب ان ساری حرکتوں سے گردشی کرتا ہے جو ہے پانچ سو چھ سٹھ ارب روپے ہو گیا خود صاحب یہ دو ماہ پہلے تک پانچ سو بیس روپتہ پانچ سو چھ سٹھ ارب ہو گیا اور حالت یہ ہے کہ ٹریجری بل کے ذریعے گدشتہ روزبی سٹیٹ بینک آف پاکستان نے مختلف بینکوں سے نو سو انہتر روپے کا کرز حاصل کیا ہے وفاقی حکومت کے معاملہ چلانے کے لیے جہاں پہ کرزوں کے اوپر یہ نظام چل رہا ہو اور اس کے بعد آپ کا گردشی کرزہ مسلسل بڑھ رہا ہے پانچ سو چھ سٹھ ارب ہو گیا اور سو روپے کی بجلی فروخت کر کے ہم پچاس سو پہ ریکوور کر رہے ہیں تو یہ نظام کیسے چل سکتا ہے یہ جسٹم کیسے متحمل ہو سکتا ہے اتنے بڑے خسارے کو برداشت کرنے کا اس میں ایک اور خوش خبری سن لیں وہ یہ ہے کہ نقصان جو ہے وہ اٹھتیس فیصد تھا آج سے دس مہینے پہلے اب چھیالیس فیصد ہو گیا جو نقصان ہے نا چوری کا بجلی کی لائن کی خرابی کا یہ دونوں ملا کے یہ اٹھتیس فیصد تھا آٹھ فیصد مزید بڑھ کے یہ اب آج کی ڈیٹ میں چھیالیس فیصد ہے وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ پچاس روپے کے بجلی آتی پچاس روپے آتی ہیں وہ پچاس روپے اس طرح آتی ہیں اب آگے دیکھیں کہ اب 29 ارب روپے سالانہ سبسیڈی دی جا رہی ہے ان علاقوں کو جہاں پہ بجلی پہنچانا لازمی ہے اور پیسے کوئی نہیں ملتے ڈسکوز کوڈ سسٹم کو تو انہوں 29 ارب روپے گورنمنٹ دے رہی ہیں اب یہ 29 ارب روپے جو دے رہی ہیں اس میں ٹیوب ویل سب سے زیادہ ہیں علاقوں میں تاکہ پانی نکل سکے تاکہ لوگوں کو پانی تو ملے اب یہ تجویز آئی وزارت اتوان آئی کی طرف سے کہ بھائی ہمیں آپ 75 ارب روپے دے دیں یہ 29 ارب روپے ہر سال سبسیڈی اس سے جان چھوٹے گی ہم وہاں سولر سسٹم لگا دیں گے وہ 75 ارب روپے بھی نہیں ہے آپ نے کہا نا 50 ارب روپے نہیں ہے وہ کہہ رہے 500 ارب روپے دیں یہ 75 ارب روپے بھی نہیں ہے یعنی یہ سسٹم بیٹھتا چلا جا رہا ہے اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارے مسائل ایک طرف ہو جائیں گے اور یہ سسٹم نیچے آکے گر جائے گا وہ ہی چلتا رہا تو قومی خزانہ اور ملکی معوشیت اس کو برداشت نہیں کر سکتی اور اگر یہ سسٹم پاور سیکٹر کا کلیپس کر گیا تو پھر بھی ملکی معوشیت کا سروائیول نہیں ہے تو بہت کرٹیکل سٹویشن ہے باکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہوگا پہلے یہ گم کریں بہت امپورٹنٹ آس کا ہے ملکی معوشیت کو بہتری کی جانب گامزن کرنا ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ پاور سیکٹر کے اندر جو اربوں روپیکہ کا لاؤس ہے جو پانچ سورپ سے سلانہ کی لیکی جیز ہے اس کو روکا جائے اگلے آگے ہم سیگمنٹ پر ناظرین کار سٹوری بھی آپ کو شیئر کریں گے کہ اس خسارے سے دھچار کرنے والا کون سا ادارہ ہے کون سے افسرانے جنہوں نے پاور سیکٹر کو اس نہج پر پہنچایا ہے یہ سٹوری بھی آگے ایک اور سیگمنٹ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس وقت بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کے جانب ناظرین اگرہ کی جانب سے 21 جون کو گیس کی قیمت میں سوی سودرن اور ناظرن کے ٹیریف میں اضافہ کرتے ہوئے ان کی مالی معاملات ان کی مالی زرگیت پوری کرنے کے لیے ایک نئے ٹیریف کی منظوری دی گئی تھی ہوتی صاحب اگرہ آڈینیس کے مطابق جب ٹیریف کا تائین ہو گیا بزابطہ سماعت ہوئی سماعت کے بعد یہ سمری فیڈل گران وفا کی حکومت اور سال کی گئی اگرہ آڈینیس کی سیکشن آٹھ کی زیلی شکتین کے مطابق اگرہ جب گیس پرائسنگ ڈیٹرمنٹ کر لیتا ہے ان کی منظوری دے دیتا ہے سوی ناظرن اور صدرن کی اس کے بعد فیڈل گورنمنٹ کو وہ منظوری بھیجوائی جاتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹیریف مختلف سیکشنز کے لیے جس طرح گھریلو سارفین کے ٹیریف میں پانسو سے پچاس فیصد سے لے کر تین سو فیصد اضافہ کیا گیا تھا اور دیگر سیکٹرز کے لیے جس میں کمرشل سنتی فرٹیلائزر اور پاور سیکٹر شامل تھا ان کے ٹیریف میں تیس فیصد اضافہ کیا گیا تھا اگرہ نے اپنی اضافہ کرنے کا مقصد یہ تھا وجوہات یہ تھی کہ مسلم اگنون کی حکومت نے چار سال تک گیس کی قیمت میں منصوبے بھی شروع کیے گئے مدی کے اندر گیس پائپ لائن ڈالی گئیں اور الیکشن کے اندر اب مزید وارٹ حاصل کرنے کے لیے گیس پائپ لائنوں کے اربعہ کے منصوبے شروع کیے گئے تو سوید نوردن اور صدرن نے بینکوں سے کرز حاصل کر کے معاملات چلائے چار سالوں تک جب مسلم اگنون کی حکومت جانے لگی تو مائی دو ہزار اٹھارہ میں شاہد غانہ باسی صاحب نے ایسی سی میں جا کر منظوری دی کہ اب مازی کے اندر جو گیس کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا تھا ایک سو ستنہ رب روپے کا بوئی تھا بینکوں سے کرز لیا گیا تھا اور مستقبل کے جو منصوبے مسلم اگنون کی حکومت نے دونوں کمپنیوں کو تفیز کیے تھے ان کی بھی انہوں نے کہا کہ اگرہ کے پاس جائیں گیس ٹیریف میں اضافہ کروائیں اور اب یہ ریکاوری کر لیں سماعت کے بعد اگرہ نے کوئی سبسیڈی دینا چاہتی ہے کوئی اس کو ریلیکس کرنا چاہتی ہے تو ہمیں ایڈوائس دے لیکن چالیس روز کے اندر نگران حکومت کی جانب سے ایڈوائس نہ ملی تو اگرہ آڈینس کے سیکشن آٹھ کی زیلی شکتین کے مطابق پھر اگرہ آتھارٹی نے اپنے منظور قدر ٹیریف کو نوٹیفائی کر دینے یہ ان کے اوپر لازم ہے قانون ہے یہ لیکن ہوا یہ ہے گوتی صاحب اگرہ نے اپنا فیصلہ بھیجوایا تھا 21 جون کو نگران وفاقی حکومت کو نگران وفاقی حکومت ایڈوائس دینے میں قانونی مدت کے دوران اگرہ کو ایڈوائس دینے میں ناکام ہو گئی ہے انہوں نے کہا جی یہ بہت ساری چیزوں میں ناکام ہوئی ہے اس کے بھی سٹوری ہونی چاہیے انہوں نے کہا جی کہ یہ پالیسی میٹر ہے ہم اس کو نہیں کر سکتے حیران کن طور کے پر نگران حکومت نے بہت سے پالیسی ڈیسیئن کیے بہت سے پالیسی معاملات کیے لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم کام نہیں کر سکتے آئندہ آنے والی حکومت کرے گی اب اگرہ کیوں پر ذمہ داری تھی کہ جب آپ کے یکم جولائی اگست کو آپ کا جب چالیس روز پوری ہو گئے تو آپ نے جو اپنا ٹیریف منظور کیا تھا سوئی نوڈرن اور صدرن کا اس کو نوٹیفائی کریں اس کو گزٹ اور پاکستان میں اس کو نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس کو امپلیمنٹ کریں اس لیے کہ سوئی نوڈرن اور صدرن کی مالی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے وہ بینکوں سے کرز لے کر اپنے سارے معاملات چلا رہے تھے لیکن یہ اپنے اختیارات کا اپنے قانون کے اوپر جو عمل درامت کرنا تھا یہ چیئر پرسن اگرہ عزم آدل خان صاحبہ کی ذمہ داری تھی اگرہ آتھارٹی کی ذمہ داری تھی ممبر آئل ممبر فینانس کی ذمہ داری تھی کہ اپنے آرڈیننس کے اوپر عمل درامت کو یقینی بنائیں لیکن اگرہ نے بھی اگین جو مسلمی نون کے دور حکومت کے اندر جو شاید کہن عباسی صاحب کے حکامات ملتے تھے اس کے اوپر منوعاً عمل درامت کیا جاتا تھا اپنے آرڈیننس کو اپنے رودز کو بلائے تاک رکھا جاتا تھا وہ پریکٹس دوبارہ شروع کر دی گئی ہے اب وہ بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ بیٹھ گئے ہیں اور پولٹیکل موٹیز جو ایک معاملات ہیں ان کی پیش نظرون نے کہا جیے کہ ہم نے ٹیریف کے معاملے میں جو ٹیریف منظور کر چکے ہیں ہم اس کو نوٹیفکیشن جاری نہیں کریں گے یہ ایک تو اگرہ آرڈیننس کی سیکشن آٹھ کی خلاف ورزی ہے اگرہ نے اب ایک خط لکھا ہے سوئی ناظرون اور صدرن کو ان کو بتایا گیا جیے کہ فیل وقت آپ کے جو ٹیریف ہم نے تیہ کیا تھا اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو سکتا آپ اپنے معاملات بینکوں سے مزید کرز لیں کرز لے کے آپ اپنے معاملات چلاتے رہیں اس کے بعد جب دوبارہ سمات ہوگی وہ کرز بمام مارک اپ آپ لائیں گے ہم سارفین پر ڈال دیں گے اور یہ گھنچکر بنا ہوا ہے بد انتظامی ہے اگرہ آرڈیننس کے اوپر عمل درامت نہ کرنے کے نتیجے میں پورا سیکٹر بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں وہ لوگ جن کو نیچرل گیس کی سہولت دستیاب نہیں ہے وہ مہنگی ترین لپی جی خریدتے ہیں اور وہ ریموٹ ایڈیس کی لوگ ہیں جنہیں سلنڈر خرید کر گیس استعمال کرنا پڑتے ہیں جو لوگ سلنڈر استعمال کرتے ہیں گریلو سارفین ان کا مہانہ خط دو سے تین ہزار پہ ہے اور ایک وہ پریولیج کلاس جو شہروں کے اندر موجود ہے وفاقی حکومت کی ایک غیر منصفانہ پالیسی کی باعث اور اگرہ کا اپنا ڈیو رول نہ ہونے کی وجہ سے جو نیچرل گیس شہروں میں استعمال کر رہے ہیں ان کا مہانہ ایوریج بیل تین سو سے چار سو روپے ہے تو آپ اس ڈسٹورشن کو بھی ختم نہیں کر پا رہے ہیں وہ نو سو روپے ہو جائے گا وہ چھے سے سا سو روپے ہو جائے گا لیکن اس کا ابجیکٹیو یہ تھا کہ وہ لوگ جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور جن کے پاس نیچرل گیس کی فیسیلیٹی نہیں ہے ان کے اور جو نیچرل گیس کی فیسیلیٹی حاصل کر چکے ان کے درمیان ایک امتیازی جو سلوک ہے یہ ختم ہونا چاہیے اچھا اب کسی بھی چیز کو کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے سٹیٹس کو ہے خمیازہ کون بھگت رہا ہے گیس کمپنیاں گیس کمپنیاں کن کی ہیں سارفین کی ہیں سارفین کے پیسوں سے بنی ہوئی ہیں ان کے مالی حدات خراب ہو رہے ہیں ان کے معاملات متاثر ہو رہے ہیں کوئی بھی اس کے اوپر قانون کے مطابق دی گئی جو پرویئنز ہیں ان کے اوپر عمل درامت کرنے کو تیار نہیں ہے مزید کرز لیں گے تو وہ بھی آپ کے اوپر ہمارے اوپر بوجھ پڑے گا لے لیے میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں نو سو پچاس ارب روپے اس حکومت نے یہ جو ابھی ختم ہونے والی ہے ان کے پاس یہ منڈیٹ بھی نہیں ہے نو سو پچاس ارب روپے کتنے سود پہ لیے پتہ ہے سات اشاریہ آٹھ فیصد پہ اب یہ دو فیصد جو ہے نا اس پہ مزید لگا کر یہ گیس اور بجلی کے محکموں کو دیا جائے گا وہ ہو جائے گا نو اشاریہ آٹھ فیصد یعنی تقریباً دس فیصد دس فیصد سود پہ مختلف بینکوں سے نو سو پچاس ارب روپے انہوں نے لے کر اب ایک اور بوجھ ڈال دیا امران خان صاحب آپ بجلی اور گیس کے مسئلے بھی دیکھیں اور یہ جو کرزہ لی ہے اس کو بھی دیکھیں فوری طور پہ ان کی میٹنگ ہو جانی چاہیے اب چاہے حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں ان کو میٹنگ کر کے سب سے پہلے یہ قدم اٹھانا چاہیے اور یہ نگران حکومت کے ذمہ داری تھی اس معاملے کے پر وہ ڈسین کرتے آئندہ آنے والی حکومت جو آتے ہی جسے بہت سے چلنجز کا سامنے ہوگا اس کے اوپر وہ بولڈ ڈالنا جس کے اندر تحریک انصاف کو کوئی قصور نہیں ہوگا یہ مسلمی قنون کے دور حکومت کا چار سال کا ووٹ تحریف ہے جو مسلوعی طریقے سے منجمید رکھا گیا نہیں بڑھایا گیا اور اب وہ پچھلا سارا برڈن اٹھا کے عوام پر ڈال دی گیا اور اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا تحریک انصاف کی حکومت کو لیکن میں ایک سیناریو آگ پر سامنے لکھتا ہوں جو پرویز الائی صاحب وغیرہ کی حکومت تھی مشرف کی اس سے مل کر وہ جب گئی تو یہاں پہ لوڈ شیڈنگ سروع ہوئی ان کی حکومت ووٹ لینے میں فیل ہو گئی اگر عمران خان آئے اقتدار میں اور انہوں نے پہلے ہی مہینے دو میں بجری اور گیس کا سسٹم بیٹ گیا تو پھر کیا ہوگا یقینی طور پر یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور وفاقی حکومت کے پاس ایک ہی آپشن ہوگا یا تو سبسڈی دی جائے گیس کمپنیوں کو اور سارفین کو اس اضافے سے بچایا جائے بسورت دیگر اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ اضافہ جو نون کی حکومت کی حکمت عملی کی وجہ سے تھا بینکوں سے بھاری کرز کی وجہ تھا اس کا خمیازہ یہ بوجھ سارفین کو ادا کرنا پڑے گا بدقسمتی سے اگلی سٹوری جانے بڑھتے ہیں ناظرین پنجاب حکومت نے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایک لینڈ بینک بنانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے قاضی ندیم اقبال صاحب سے جانیں گے قاضی صاحب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے پہلے بھی پنجاب کے اندر لینڈ ریفارمز کے حوالے سے بہت سے اقدامات کیے گئے کمپیوٹرائز کبھی ریکارڈ کیا گیا کبھی مختلف طریقے سے اس معاملات کو بہتر انداز میں چلانے کی کوشش کی گئی تو اب یہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ میں ترمیم کیوں کی جا رہی ہے اور لینڈ بینک بنانے کے کیا اغراض و مقاصد ہیں دیکھیں بٹی صاحب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے بڑے دور اثرات سامنے آنے والے ہیں اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ناصر محمود خوصہ صاحب ہوتے تھے ایک چیف شکری اس دور میں پہلی مار محکمہ وقاف جو ایک وقف ادارہ ہے خود مختار ادارہ حکومت پنجاب کا اس کی زمینوں پر قبضے کا معاملہ سامنے آیا تو وزیراللہ پنجاب اس وقت ہے شباز شریف انہوں نے حکم دیا کہ تمام جو اڈویزنل کمیشنرز ہیں اور ڈپٹی کمیشنرز ہیں وہ میک میں کی معاملہ کریں اور وقف املاق جو ہیں جن پر قبضے ہو رہے ہیں ان کو واقضار کریں اس حوالے سے ناصر محمود خوصہ صاحب کی زیرہ صدر ایک عالی سطح اجلاس ہوا اور فیصلہ ہوا کہ تمام زونوں ایڈمیسٹریٹر جو اقاف کے ہیں وہ اپنی اپنی ڈیٹیل بھیجیں گے ڈپٹی کمیشنرز کو اور ڈپٹی کمیشنرز اور پولیس اقام ان کو بقاعدہ فورز دیں گے اور ان کے خلاف کاروائی ہوگی لیکن سب سے دلچسپ امر یہ ہے اس وقت سے لے کے آج تک اس بارے میں اپنیشن کلین اپ ہو ہی نہیں سکا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو لوگ لینڈ گریبر ہیں زمین چوری کرتے ہیں ان کے پیچھے ایک باثر سیاستانوں کا بہت بڑا گروہ ہے جو کہ ہر ظلہ میں ہر ڈویزن میں اور ہر تحصیل تک مجھود ہے جب یہ باثر لوگ ان گریبرز کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکی اور ریسنڈلی یہ سسلہ بلتا چلا گیا لیکن نگران حکومت آنے کے بعد مزشتہ ماہ نو جولائی کو ایک آلہ سطح اجلاس ہوا جس کی صدارہ بیپو مانگلانی چیئرمن پینڈی نے کی اس میں ایک سیل کی طرف سے رپورٹ پیش کی گئی جس میں بتایا گیا کہ جب تک جو ہماری املاک ہیں ان کو نہیں بجھائے جاتا ہم آگے سروائیو نہیں کر سکتے لہٰذا بہتر ہے کہ لینڈ ایکٹ میں فوری طور پر ترمیم کے لیے تجاویز دی جائیں اور وہ املاک وہ سرکاری املاک جو محکمہ وقاف کی ہیں جو بورڈ آف ریونیو کی ہیں جو کلونیز کی ہیں یا دوسرے محکمہ کی ہیں ان کو بچانے کے لیے ان کا ایک ڈیٹا ایک جہاں پر کٹھا کیا جائے اور اس کام کی ذمہ تر دی جائے بورڈ آف ریونیو کو وہ ایک ہیڈ کے طور پر کام کریں تمام میک میں اپنا ریکارٹ اٹھائیں ان کے پاس لے کے آئیں ان کو ایک سٹیم لائن کریں اور وہ جو ڈیٹا سٹیم لائن ہو ایک ہی جگہ پہ اس کو لینڈ بینک کا نام دیا جائے اور یہ کمپیوٹرائز ہو اور اس کی ایکسیز جو ہے تمام میک میں کے پر مجود ہو یہ ہی نہیں اس لینڈ ایک کو چلانے کے لیے ایک کمیشن بنائے جائے جو یہ تیہ کرے کازی صاحب یہ بتائیے کہ جب بھی کوئی نیا ادھارہ بنتا ہے کازی صاحب جب بھی کوئی پیسے لینے یعنی ریونیو کا اور پیسے دینے یعنی بینکنگ سسٹم کا نیا ادھارہ بنتا ہے تو اس پر ایک مانیٹرنگ سسٹم بنایا جاتا ہے وہ مانیٹرنگ سسٹم یہ کرتا ہے کہ اگر کہیں سے لینڈ کے پیسے دینے ہیں تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ مارکٹ ریٹ پر دیے جا رہے ہیں یا اس سے زیادہ پر دیے جا رہے ہیں تو وہ مانیٹرنگ ادھارہ کہاں ہے دیکھیں اس لیے ابھی میں اسی پی کی طرف آ رہا تھا اس کا دوسرہ ایسا یہ ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے جو کمیشن فیصلہ کرے کہ کس زمین کی کتنی ویلیو ہے یہ کمرشل ہے نان کمرشل ہے ریزیڈنچل ہے یہاں کے سنتی زون میں آتی ہے ہوتا یہ آیا ہے گزہستہ دس بارہ سالوں میں کہ ایک دارے کی زمین لے کے دوسرے دارے کو کسی مقصر کے لیے دی جاتی ہے لیکن اس کے ریٹ کا تیین ہی نہیں کیا جاتا وہ ڈی سی ریٹ کو لے کے اس میں بھی مینڈمنٹ کرتے ہیں اور سی اے مہاو سے سمری مزہور کروا کے ہونے پونے داموں وقف ملاق جو تھی یا دوسری چیزیں تھی وہ دے دی جاتی ہیں اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک طرف جہاں پہ ادارے کو مالی نقصان ہوا وہیں پر دوسری جانب جو گریپر سے ان کی بھی حوصلہ حضائی ہوئی ان کو پتا تھا ہمارے پاس تو کچھ ہمارے گھر کو کاروے نہیں کرے گا اب تجویز یہ آئی ہے کہ لینڈ بنک بنانے کے ساتھ ایک کمیشن بنائے جائے جو یہ فیصلہ کرے آنے والی دنوں میں کہ کس سبین کی کتنی ویلیو ہے اور اس کا ریٹ کتنا ہے اور اس کو کیسے ٹیک آور کرنا ہے دوسری چیزیں ہوتی سامنے میں آپ کو یہ سب سے اہم بات بتاتا جاؤں اس کے بنا اس کمیشن کے بنانے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ سبائی دارالحکومت لاہور کے اطراف میں اور سینٹر میں محکمہ وقاف کی جو وقف ملاق ہے مخلی مزارار کے نام پہ ان میں باگڑیاں بوبتیاں اور محمود بوٹی ایسے سیکٹر ہیں جن پر ہر بندے نے ہاتھ ساپ کیا ہے اور کچھے کے لگاں کوئی کاروے نہیں ہوئی محکمہ وقاف کو ان کی وقف ملاق کے حفاظہ کے لیے وعدے تو کیے گے کچھ بھی نہیں ہوا اسی طرح کلونیز کا محکمہ اس کی ملاق میں قبضے کیے گئے اسی طرح شاملات کی زمینیں ہیں جن کا کوئی والی وارث ہی نہیں رہا ریکارڈ میں ددو بدل کر کے ارجیسٹیاں کرے جاتی ہیں اور ایک پرفارمے پر ان کی تقسیم کر دی جاتی ہے کاریس صاحب آپ نے بتایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سرکاری زمین کے اوپر ہاتھ صاف کیا سب کو پتا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ کون ہیں کن کن سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے قانون واضح طور پر موجود ہے ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی جاتی اور اب ایک نئی ضرورت کیوں پیش آئی کہ پہلے کمیشن بنے گا اور پھر ایسی شخصیات کے خلاف کاروائی ہوگی یہ تو ٹال مٹرول کرنے کا ایک طریقہ بن سکتا ہے قانون موجود ہے وہ لوگ بھی پوائنٹ آؤٹ ہیں جنہوں نے سرکاری زمینوں پر قبضے کیے تو کون اس وقت کاروائی میں ایسی شخصیات کے خلاف کاروائی میں رکاوٹ ہے سارجی بنیادی وجہ جو ماضی میں دس سالوں میں بارہ سالوں میں رکاوٹ ہے نا وہ بنیادی طور پر ہمارا سسٹم ہے جس میں جس کو ہم براہ راز ڈپٹی کمیشنر سسٹم کو کہتے ہیں ڈپٹی کمیشنر آفیس ہے کبھی کسی سرکاری دارے کو اتنی معاونت ہی نہیں دی گئی کہ وہ اپنا قبضہ چھوڑا لے اس کے بعد پولیس فورس ہیں جو کہ ایم پی اے اور ایم این اے کے اثر میں ہوتی ہے اور وہ جو قبضہ گروپ ہوتا ہے وہ براہ راز یا بلواسطہ وہ کسی نہ کسی دیکھ سے کسی سیاستدان کے تعلق والا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ نہیں ہوا اب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ حکومت آتی رہے یا جاتی رہے جس مرضی سیٹ اپ کی قومت ہو جو مرضی سیاستدان یا سیاسی جمار برسے کے دارے ایک مشکل بنیادوں پر ایسا کمیشن ہو جائے اور ایسا بینک ہو جائے جس کے پاس رپورٹ ہو کہ وہاں پہ اگر قبضہ ہوا ہے پوری دور پہ پتہ لگے کہ یہ قبضہ ہوئے ہیں اور کمیشن کے لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف کاروئی کرنے کے لیے آزکون نوٹس لیں دیکھتے ہیں کس کے اوپر ایک ساتھ عمل درامت ہوتا ہے ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پاور ڈیویزن اور پیپکو کے لیپ ٹاپ گینگ نے اس طریقے کے ساتھ پاور سیکٹر کو یرمال بنا کر تباہیش دوچار کیا ہے یہاں پر ایک بریک لیں گے سٹے ویڈا س ویڈا سٹے ویڈا سٹے ویڈا سٹے جو ہمارا جو ایک جو وابڈا ہے یہ ایک سنٹرلائز پورا پاور سیکٹر کا نظام تھا جس کے اندر جو موجودہ وابڈا ہے یہ بجلی کی تقسیم کا نظام تھا وہ بھی اسی کے پاس تھا بجلی کی ترسیل کا نظام بھی وابڈا کے اندر تھا اور بجلی کی جو پیداواری سرکاری کمپنی تھی وہ بھی وابڈا کے ایک امبریلہ کے اندر سارے کام کرتی تھی تو انیس سو اٹھانوے کے اندر ورلڈ بینک نے پورا ایک پلان پاور سیکٹر ریفارمز کا پروگرام پہلے سے چل رہا تھا انیس سو اٹھانوے میں جب امپلیمنٹیشن کا آغاز ہوا کہ وابڈا کو ہم نے ان بندل کرنا ہے کہ اتنی بڑی ایک انٹیٹی ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے دیفرنٹ سیکٹرز میں سیگمنٹ میں الگ ان کو کیا جائے تاکہ پاور سیکٹر کے اندر ایفیشنسی امپروف کی جا سکے بہتر طریقے سے اس کا نظام چلیا جا سکے اس مقصد کے لیے اس کی ٹرانسیکشن کے لیے کہ تب پیداواری شعبہ بجلی کا بجلی کی تقسیم کا بجلی کی ترسیل کا اور ڈیم بنانے کا جو شعبہ تھا وابڈا کا ان سب کو الگ کر دیا جائے اس سارے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پیپکو کو قائم کیا گیا اور واضح طور پر منچن تھا کہ دو سال کے اندر یہ سارا پروسس مکمل ہوگا اس کے بعد پیپکو کو ڈس بینڈ کر دی جائے گا اس کا اور کوئی رول نہیں ہوگا صرف اس کا ایک ایڈوائزری اور ٹرانسیکشن کا رول تھا لیکن پاور سیکٹر کے اندر کشش مراد اور مال پانی بنانے کے جب ذرائع دیکھیں اس پیپکو کمپنی کے اندر بیٹھے لوگوں نے انیس سو اٹھانوے سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک ہم پہنچ چکے ہیں ہوتی صاحب اب سن کر ہران ہوں گے کہ وہ کمپنی جو دو سال کے لیے قائم ہوئی تھی بیس سال بعد بھی وہ کمپنی قائم ہے بھلے خلاف قانون اس کو قائم رکھا گیا ہے لیکن اس کو ختم کرنے کا طریقہ نہیں بنایا گیا اس لیے کہ اس کمپنی کے ذریعے مختلف لوگوں نے وہ پاور ڈویزن کے ہوں منیسٹری ویٹر پاور کے لوگ ہوں یا پاور سیکٹر سے ریٹائر ہونے والے ٹیکنیکل اور وہ لوگ جنہوں نے پتہ ہے کہ کہاں سے کیسا مال پانی بنانے ہیں وہ اس کمپنی کا اندر آکے بیٹھ جاتے ہیں اور پور پاور سیکٹر کے اوپر آکے بیٹھ کے اس کو جرگ منال بنا لیتے ہیں پیپکو جس کو دو سال بعد ختم ہونا تھا آج ختم نہیں ہوئی دو ہزار بارہ میں پشاور ہائی کورٹ میں ایک کیس زیر سماعت تھا اس کے اندر منیسٹری ویٹر پاور نے ایک نوٹیفکیشن پیش کیا تھا کہ پیپکو کو ہم نے ختم کر دی ہے پیپکو تحلیل ہو چکے اس کا اب کوئی رول نہیں ہے کوٹ کو یہ بتایا اور آج بھی پیپکو کے ذریعے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی ہم بات کریں بجلی کی پیداواری کمپنیوں کی سرکاری کمپنیوں کی بات کریں بجلی کی ٹرانسمیشن کمپنی کی بات کریں بجلی کی خریداری اور فروخت کی جو کمپنی سی پی پی ہے اس کی بات کریں ان سب کو خلاف قانون خلاف زابطہ اس کمپنی کے ذریعے مختلف افصلان نے اپنے پنجے گارڈ رکھیں پورے پاور سیکٹر میں یہ دوبارہ بات کیسے ڈسکلوز ہوئی نیپرا نے ایک نوٹس لی ہے نیپرا کے خطہ میں مصول ہوئے نیپرا نے وزارت پانیو بجلی ان کے پاور ڈیویزن سے موجودہ اس سے پوچھے کہ آپ بتائیے کہ وہ کمپنی جس کو اب ڈس بینڈ کر چکے ہیں عالمی مالیاتی داروں کی تحفظاتیں دو سال کے لیے قائم ہوئی تھی کس طریقے کے ساتھ خلاف قانون یہ کمپنی کام کر رہی ہے جواب دیا جائے اب یہ کر کیا رہے ہیں یہ سن لیجئے کس طریقے سے کام کرتے ہیں بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ان کے اپنے بورڈ آف ڈریکٹرز ہیں کمپنی آرڈیننس کے تحت کام کرتی ہیں جب ان کا اپنے بورڈ آف ڈریکٹرز ہیں کمپنی آرڈیننس موجود ہے اس کے باوجود کیسے ایک اور کمپنی ان کے فینینچل اور ان کے ایچ آر کے معاملات ٹرانسفر پوسٹنگ کی معاملات اس کے اندر کیسے مداخلت کر سکتی ہے یہ ان کے بورڈ آف ڈریکٹرز کو بھی اوور رول کیا جا رہے ہیں یہی حالت ہے سنٹرل پاور پرچیزنگ انجنسی جو بجلی کی خریداری کا کام کرتی ہے یہی ان کی انٹیروین ان کا مداخلت ہے انٹی ڈی سی کے اندر یہی ان کی مداخلت ہے جنریشن کمپنی جن کو اس کے اندر کام یہ کیسے کرتے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ ہے جو بھی ایڈیشنل سیکٹر ایمنیسٹی آف انرجی کے اندر آتا ہے پاور ڈیویزن میں وہ اس کا فوری طور کے اوپر ایم ڈی کا چار سنبھا لیتا ہے ایکٹنگ ایم ڈی کا اس وقت اس کے ایک ایکٹنگ ایم ڈی ہے وسیم افتاب صاحب وہ ایکٹنگ ایم ڈی کے معاملات سنبھا لیتے ہیں اور جو نیچے پیپکو کے اندر وابڈہ ہوس لاہور کے اندر بیٹھے وہ لوگ ہیں جو بائیس سو ارب روپے کا کام کرنے والی تمام پاور سیکٹر کی کمپنیوں کے معاملات وہاں سے وابڈہ ہوس سے بیٹھ کے پیپکو کے چند لوگ بیٹھ کے کنٹرول کرتے ہیں وہ منسٹی آف انرجی کے افسران کے اوپر مراد کی نوازشات کر دیتے ہیں بارش کر دیتے ہیں لگزری گاڑی ان کو فراہم کریں گے دیگر تمام سہولیات ان کو کریں گے اور جہاں دعو لگے گا وہاں پہ ان کی بھرپور خدمت بھی کریں گے اور یہ کام کونس لوگ کرتے ہیں ان کا بھی سن لیجئے ان کے جی ایم ریکوری اینڈ فنانس ہے محمد سلیم صاحب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں دو سال زیادہ در سو چکے ہیں یہ اس وقت جی ایم ہیں عملی طور کے اوپر پیپکو کو سارا نظام ان کے ہاتھ میں یہ جو 22 سور روپے کے ہم ٹرانزیکشنز کی بات کرتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ کی بات کرتے ہیں ہر جگہ کے اوپر یہ اپنا معاملہ اور وہ رول کا پلے کرتے ہیں اور یہ جو ہم نے بات کیسے پاور ڈیویزن میں اور پیپکو کے اندر جو لیپ ٹاپ گینگ ہے اس کے یہ سربراہ ہیں ان کے پورے ٹیم کے ساتھ یہ سارا کام کرتے ہیں کاروائی ڈالتے ہیں دو سال سے ریٹائرڈ ہیں سن لیجئے جی ایم پیپکو ہیں تنخواہ کہاں سے لیتے ہیں نیس پاک سے نیس پاک یہ ایک اور کمپنی ہے ان محسوس کاری گری دیکھیں ان کی واردات کا طریقہ دیکھیں ان کی پوسٹنگ کروائے گئی ہے نیس پاک میں چار جن کو دیا گیا ہے جی ایم پیپکو کا ریکوری ان فنانس کا پورے پاور سیکٹر کو کنٹرول کرتے ہیں منسٹری آف انرجی کی تمام لوگ کو خوش رکھنا ان کے معاملات کو دیکھنا یہ سب سارا کردار ادا کرتے ہیں کوئی سی او اپنے منڈٹ کے مطابق اپنے قانونی منڈٹ کے مطابق بات کرنے کی کوشش کرے گا اس کو یہ دیوار سے لگا دیں گے سی پی پی کے سی او ہیں آبی لطیف لودی صاحب بہت زبردست کام کر رہے ہیں انہوں نے کوئی بات کی ان کو یہ تھریکننگ کال دیں گے کہ آپ کو ٹرانسور کرا دیں گے یہاں سے ہٹوا دیں گے سب لوگ خموش اختیار کر لیں گے بہت تگڑے ہیں اس کے بعد ایک اور ان کے دستے راستے جی ایم ایک چار سغیر احمد جو بجلی کی تقسیم کار اور دیگر کمپنیوں کے ایک چار کے معاملات دیکھتے ہیں افسران کے اور نوازنے کے لیے کس طریقے کے ساتھ نئے نئے راستے نکالنے ہیں کس طرح ٹرافسر پوسٹنگ کرنی ہیں کس طرح پرموشنز کے معاملات دیکھنے ہیں اور کس طریقے کے ساتھ تقسیم کار کمپنیوں کے اور قومی خزانے کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے کس طریقے کے ساتھ افسران کو نوازنے ہیں یہ سارا کام کرتے ہیں پیپکو کا کوئی کام نہیں تھا قانونی طور کے اوپر اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی سرکاری کمپنیوں کو خلاف قانون یہ بیٹھے رن کر رہے ہیں اور دو لوگ جن کا نیچے پورا گینگ ہے محمد سلیم صاحب اور صغیر احمد صاحب یہ بیٹھ کے ان لوگوں نے پورے پاور سیکٹروں کو اور یرگمال بنا کر تباہی سے دو چار کی ہے گردشی کرزے کے ذمہ دار ہیں بجلی چوری کے ذمہ دار ہیں لاؤسز کے میں ذمہ دار ہیں تقسیم کار کمپنیوں اگر میں بہتری نہیں آ پا رہی تو یہ لیپ ٹاپ گینگ اس کا سارا ذمہ دار ہے یہ بتائیں ایک طرف نواز شریف صاحب نے بجلی کا سسٹم چوری کا اور لاؤسز کا جو لائن لاؤسز اور گریڈ جی اس کا انتظام کیے بغیر بجلی بڑھا دی گیارہزار میگا وارٹ دوسری طرف پیپکو بنائی گئی کہ بھئی یہ ایک کام کر کے دو سال میں ختم ہو جائے گی یعنی کہ دونوں سسٹم جو ہیں یہ غلط چل رہے ہیں یہ تو ایک مافیا کی انٹ کے اوپر انٹ پڑی ہوئی ہے اس پر تو یہ مہکمہ کس طرح چلے گا بلکل ایسا ہے اور نیب یا فائن معاملات کو دیکھے تو ملکی طریقے کے سب سے بڑے سکینڈل یہ پاور سیکٹر میں نکلیں گے اور ان کا جو کھرا ہے وہ جائے گا پیپکو کے اندر بیٹھے ہو افسران تک کس طریقے کے ساتھ پاور سیکٹر تباہی سے دوچار ہوا نیب ان لوگوں کے ذریعے اس معاملات کی تہہ تک پہنچ سکتا ہے اگلی سٹوری جانے بڑھتے ہیں ناظرین ہوتی صاحب 20 روپے کی دوائی 650 روپے میں فروخت ہو رہی ہے 35 روپے کا انجیکشن 750 روپے میں مارکٹ میں فروخت ہو رہے ڈرائپ نے تو ان تمام عدیویات کی قیمتیں مقرر کی ہوئی ہیں نوٹفائی کی ہوئے پھر کس طریقے کے ساتھ مارکٹ کے اندر سادہ لو عوام کو کمپنیاں ان کو لوٹ رہی ہیں یہ 20 روپے کی جو دوائی ہے 650 میں مل رہی ہے اور 35 روپے کا انجیکشن جو ہے 750 میں مل رہا ہے یہ کوئی ہم نے کوئی بازار میں جا کے نہیں کی یہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کی صحت کی اس میں خود اگسکلوز کیا گیا ہے یعنی کمپنیوں کے طرف سے وہ ہوا کیا ہے کہ ڈرائپ نے آپ نام لیا ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹیو پاکستان وہ قیمتیں مقرر کرنے میں جب وہ مقرر کرتی ہے تو وہ مقرر کرتی ہے کس کے کہنے پہ کمپنی کے کہنے پہ جس نے بنائی ہے دوائی وہ پیسے کمپنی کو نہیں ملتے وہ ملتے ہیں ڈیلرز کو اب وہ ڈیلر کا جو حصہ ہے جب یہ قیمت مقرر ہو جاتی ہے تو ڈیلر اور کمپنی آپس میں پیسے شیئر کر لیتی ہیں تو جو دوائی کی دکان ہے وہاں پہ یہ قیمت بڑھ جاتی ہے اب یہ جو سکینڈل ہے اتنا بڑا اس کے پیچھے ہم نے کہا کہ یہ پورا سسٹم ہوگا کوئی تو وہ نکل آیا آپ سامنے وہ کیا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ڈریپ جو یہ قیمتیں مقرر کرتی ہے جو لائسنس دیتی ہے اس کو ڈبلیو ایچ او کا لائسنس نہیں ملا ہوا وہ بغیر لائسنس کے کام کر رہی ہے ڈبلیو ایچ او نے کوئی سرٹیفکیشن نہیں کی ڈریپ کی یہ بغیر سرٹیفکیشن کے کام کر رہا ہے دوسرا جو سلسلہ اس کے پیچھ میں سے نکلا وہ یہ کہ جو دوائیاں بننی ہیں پاکستان میں وہ ایکسپورٹ نہیں ہو پا رہی کیوں؟ کیونکہ ڈبلیو ایچ او اور دیگر جو دوائیوں کی نگران آدار ہیں دنیا میں ان کی طرف سے ان کی سرٹیفکیشن نہیں ہوئی ہوئی یعنی کہ پاکستان کو ذریع مبادلہ بہت زیادہ آ سکتا ہے لیکن یہ دوائیاں باہر نہیں جا سکتی کیوں؟ کیونکہ ان کی ٹیسٹنگ بھی نہیں ہو رہی دوائیوں کی یعنی کہ ان کی سرٹیفکیشن بھی نہیں ہوئی ان کی ٹیسٹنگ بھی نہیں ہو رہی پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ جالی جالی ایم آرائی کے ادارے کام کر رہے ہیں پاکستان میں اگر آپ ایم آرائی کسی بھی جگہ جائیں تو ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کے سپلٹس کتنے ہیں یعنی کہ ایک سو اور ایک ہزار میں فرق ہوتا ہے جو سو سپلٹس والا ہے ایم آرائی وہ آپ کو صحیح ریزلٹ نہیں دے سکتا جو ایک ہزار والا ہے وہ صحیح ریزلٹ دے سکتا ہے لیکن دونوں کام کر رہے ہیں غلط ریزلٹ دینے والے ایم آرائی سنٹرز پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور دھڑا دھڑ نئے نئے کھل رہے ہیں آپ کسی بھی شاعر میں جائیں وہاں پہ آپ کو ایم آرائی کے سنٹر ملیں گے یہ ایم آرائی کے سنٹر جو ہیں یہ ان کی بھی سرٹیفکیشن نہیں ہوئی کہ یہ ایم آرائی ہے کے نہیں ہے یعنی دوائیوں کی بھی نہیں ہوئی ڈریپ کی بھی نہیں ہوئی ایکسپورٹ کے لیے بھی نہیں ہوئی کارخانوں کی بھی نہیں ہوئی اور کیمیکلز کی بھی نہیں ہوئی کسی کی سرٹیفکیشن نہیں ہوئی پھر آگے میڈیکل کالیج سے بچے پڑھ کے نکلتے ہیں اور وہ اس سسٹم میں جاتے ہیں کہ کوئی دوائیوں پر کام کرے گا کوئی کلینکس میں کام کرے گا کوئی ہسپٹلز میں کام کرے گا ان بچوں کو پڑھانے کے لیے فیس کا پتہ ہے کیا ہے سسٹم کہ یہ فیس جو ہے یہ پانچ لاکھ روپے بھی ہو سکتی ہے سال کی اور پچیس لاکھ روپے بھی ہو سکتی ہے اس پہ بھی کوئی حد نہیں مقرر جو بچہ پچیس لاکھ روپے دے کے پڑھنے والا ہے اس کو بھی وہی عوضہ ملے گا ہسپٹال میں اور جو پانچ لاکھ روپے فیس دے کے گیا ہے اس کا بھی میار کا جو فرق ہے اس کو سامنے نہیں رکھا جاتا پاکستان میں یہ جو اتنا بڑا یعنی کہ فراڈ ہو رہا ہے ان پانچوں جگہ میں یعنی کہ میڈیکل کالیجز ایم آر آئی دوائی کیمیکلز ڈریپ ان سارے فراڈز کو چلنے دیا جا رہا ہے اور اس پہ کوئی نگرانی نہیں ہے اب یہ نگرانی کے لیے مختلف محکموں کو طلب کر کے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ڈرافٹ بنائیں کہ ہم اس کو کس طرح ریگولیٹ کریں اچھا جب ڈرافٹ کی باری آتی ہے تو وزارت قانون کا کام ہے وزارت قانون کو کے پاس کوئی ایکسپرٹی نہیں ہے کہ جو یہ بتا سکے کہ ڈریپ کو دوائیوں کو کیمیکلز کو کالیجز کو اور ایم آرائیز کو کس طرح سرٹیفکیشن ملے اور ڈیو ایچ او کی سرٹیفکیشن برائے ایکسپورٹ یعنی میڈیسن کی ایکسپورٹ اس کے لیے کس طرح ٹیسٹنگ سسٹم بنایا جائے چونکہ نہیں ہے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو جالی دوائیاں لوگوں کو مہنگی دوائیاں ملتی رہیں گی لوگوں کو جالی ڈاکٹر ملتے رہیں گے لوگوں کو جالی ایم آرائیز ملتی رہیں گی اور اس کا خاتمہ کبھی ممکن نہیں ہے یہ جو سیس سامنے آئی ہے اس پہ اب ایک کام ہو رہا ہے لیکن وہ کام کرنے کی ترتیب ہی نہیں بن رہی ہے اور اس پہ پچھلے دو تین مہینے سے میں کام کر رہا ہوں کہ کون سا محکمہ آگے بڑھے گا کسی محکمہ میں انیشیٹیف ہے ہی نہیں اور پاکستان پہ اب شاید دنیا کے کوئی ادارے اب اگر ان پہ وہ لکھیں گے ان کی سٹیڈرڈالیزیشن کریں گے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور ان پانچ ایریاز میں کیا ہو رہا ہے تو اگر یہ رپورٹ آگئی اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ رپورٹ آنے والی ہے کیونکہ میں نے کچھ رپورٹ دیکھی ہیں وہ اگر میجر رپورٹ ڈبلیو ایچو کی طرف سے آگئی تو پاکستان میں صرف یہ نہیں کہ یہ جو دوائیاں بنانے کا جو ہمارے کرخانے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے ہمارے ایم آرائی سینٹرز ختم ہو جائیں گے بلکہ پاکستان میں ایمپورٹ شروع ہو جائے گی ان دوائیوں کی جو کہ پاکستان میں بن رہی ہیں وہ ایمپورٹ کوالیٹی کے اعتبار سے تو بہتر ہوگی لیکن وہ قیمتی ہوں گی اور اس پہ پاکستان کا صدر مبادلہ باہر جائے گا تو سسٹم دیکھئے کہ بجائے اس کے کہ پاکستان میں ادارے بنے ہیں کرخانے بنے وہ باہر ایکسپورٹ کریں اور پاکستان کو ڈالر دیں اب پاکستان سے ڈالر واپس جانے شروع ہو جائے یہ ایک سسٹم بنا ہوئے ہے تو سب اس سارے معاملے کو بہتر کرنے کے لیے سسٹم کو ریگلرائز کرنے کے لیے اور اس قسم کی پابندی سے بچنے کے لیے ہمارے ہم جو ایک ادارہ قائم ہے جس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر نظر رکھے چیک ان بیلنس کرے اور پھر وہ کاروائی کرنے کا اس کے پاس اختیار بھی ہے جس کا نام ہے ڈریپ تو یہ ڈریپ خود کس مرض کی دوا ہے ڈریپ کی ان کے لائف سائل دیکھ لیں ان کے لاکھوں روپے ان کی تنخائیں ہیں بہت بڑا سیٹاپ ان کے پاس چیف جسیز اور پاکستان نے ان کو بڑا خصوصی ٹاسک دیا اس کے باوجود یہ خموشنی ہیں یہ کریک ڈاؤن مارکٹ میں کیوں نہیں کرتے ایسے کمپنیوں خلاف ایسے اناثر کے خلاف ہم چیف جسیز اور پاکستان سے ایک عرض کرتے ہیں جناب آپ کو انہوں نے جھوٹ بولا ہے جب یہ اپنا کیس پلیٹ کر رہے تھے تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ WHO سے سیٹیفائیڈ نہیں ہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہماری دوئیاں سیٹیفائیڈ نہیں ہیں اور ہم ان کو پاس کیے جارہے ہیں لیسنس دیے جارہے ہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم بیس روپے کی دوئی کی قیمت پانچ سو ساٹھ روپے پانچ سو پچاس روپے رکھ رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ تیس روپے کے انجیکشن کی قیمت یہ ساتھ سو پچاس رکھ رہے ہیں یہ ان کو نہیں بتایا گیا چیف جسٹس آف پاکستان نے اگر اس میں ہاتھ ڈالی دیا ہے تو اب اس کو توڑ تک پہنچائیں بلکہ صحیح یقینی طور پر آخر امید وہی ہوتی ہے جو سپریم کورٹہ پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان کہ وہ ان سے پوچھ کچھ کریں ڈریپٹ کے اگر ڈریکشن ٹھیک ہو جائے تو یہ جو بے لگام میڈیسن مافیا ہے عدیہ تیار کرنے والی کمپنی ہیں ان کو لگام ڈالی جا سکتی ہے اگلی سٹوری جانے بڑھتے ہیں ناظرین جب بھی ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو ملک بھر کے اندر مہنگائی کا ایک دفان ضرور آتا ہے اور مختلف شعبہ سے وابستا ہے لوگ وہ اپنی شعاقی قیمتیں اس بنیاد کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو گیا اور روپیہ کی قدر میں کمی ہو گئی ہے ہوتی صاحب یہ عجیب ایک معاملہ ہے کہ ڈالر کی قدر میں تھوڑا سا اضافہ ہو تو آپ فوری طور کے پر ہر اشیاء مہنگا کرنا شروع کر دیتے ہیں متعلقہ کمپنی کے مالکان لیکن اگر ڈالر کی قیمت میں کمی ہو تو اسی تناسب سے قیمتوں میں کمی کوئی کرنے کو تیار نہیں ہوتا چونکہ کوئی پوچھ کچھ کرنے والا نہیں ہے لیکن اس مرد پر بڑا الٹ ایک کام ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً گدشتہ سال اکتوبر نومبر سے جو پاکستان کے اندر آٹو موبائل سیکٹر ہے یعنی کار انتیار کرنے والی کمپنیاں اس ڈالر کی قدر میں اضافہ اور جیپنی زین کی قدر میں اضافہ کی آٹک اندر مسلسل کاروں کو قیمت میں اضافہ کر رہے ہیں ایک تو انہیں جو امپورٹ ہونے والی کاری ہیں ان کی پالیسی بہت سخت کروا رکھے ہیں اس کے پر ڈیوٹی ٹیکسز بہت زیادہ ہیں ان کی وجہ سے ان کی اپنی مارکیٹ متاثر نہ ہو ان کا اپنا کاروبار متاثر نہ ہو لیکن دوسری جانبی ان کی منوپلی ہے تین کمپنیوں کی اس منوپلی کو نہ تو سی سی پی سی سی پی کا کمپیٹشن اور کمیشن اور پاکستان اس کو کبھی توڑ سکا نہ وزارت سنو تو پیداوار جو ان کی بنیادی ذمہ داری تھی یہ 100% لوکل پروڈکشن یہاں پر سٹارٹ کر سکے اور ہر مرتبہ گاڑیوں قیمت بھی بڑھاتے ہو گزر چار پانچ سالوں کے دوران وہ کار جو 11 لاکھ روپے کی تھی وہ 19 لاکھ روپے تک پہنچ چکی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب ہم بات کر رہے ہیں آج کی اپنے اسٹوری کے اندر کہ پاکستوزوکی نے اچانک اپنے کاروں کی قیمت میں روح سال کے دوران چوتھی مرتبہ اضافہ کر دیا ہے چوتھی مرتبہ یعنی کہ انتہائی صرف یہ 7 ماہ کے کلیٹرسے میں چوتھی مرتبہ اضافہ ہو گیا اور اس مرتبہ انہوں نے کیا کیا ہے جنرلی 2018 میں بھی انہوں نے اضافہ کیا تھا اس سطح انہوں نے اپنے کاروں کو قیمت میں 10 ہزار سے 20 ہزار پر تک اضافہ کیا تھا اور یہ وہ کمپنی ہیں جو پاکستوزوکی کمپنی کی جو کارے ہیں وہ میڈل کلاس جو طبق ہے ان کے باس کوئی اور آپشن نہیں ہے امپورٹڈ کاروں کے اوپر ڈیوٹی بہت زیادہ ہے مجبوراً ان کو ان کی گاڑیاں خریدنا پڑتی ہیں ان کی کوالٹی کہا ہوئے ایک الگ کوئیسٹن ہے مارچ میں پھر انہوں نے 20 سے 50 دربے کاروں قیمت میں اضافہ کیا تھا اور اب دوبارہ انہوں نے تقریباً 17 فیصد دوبارہ اپنی کاروں کی قیمت میں گاڑیوں مہنگی کر دی جو کہ 10 سے 20 ہزار پر دوبارہ اضافہ کیا گیا ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اس مرد پر بھی ڈالر کی قیمت میں اضافہ کو بنیاد بنایا گیا ہے اب ان سے کوئی پوچھے کہ انٹر بینک ڈالر ریٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چند دنوں کے اندر اس کے اندر 3.3 روپے 40-50 پیسے تک کمی آ چکی ہے اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر مسلسل کم ہو رہے ہیں تو اس موقع کے اوپر کون سا جواز بنتا ہے کہ آپ قیمتوں میں اضافہ کریں انہوں نے اپنا پاک سوزوکی نے کاریں مہنگی کر دی اب جو ہانڈا ایٹلس ہے وہ بھی تیاری کر کے بیٹھے ہیں انہوں نے بھی اپنی حسنین اوپر چڑھائی ہوئی ہیں کہ کوئی ایک کمپنی انیشیٹیو لے اس کے پیچھے ہم بھی اپنی گاڑیوں مہنگی کر دیں اس کے بعد وہ مہنگی کریں گے اس کے ساتھ انڈس موٹر جو ٹوئٹا کے برینڈ سے پاکستان میں کاریں تیار کرتے ہیں وہ بھی پوری تیاری کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم بھی کاروں کو قیمت میں دس ہزار سے اسی ہزار پتہ کے اضافہ کریں گے تو ان کے قیمتوں میں اضافہ ہوگا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی دور کے اندر کوئی بہت مختصر محدود رول ہوا کرتا تھا وزارتِ ثنت و پیدوار کے مہتت ادارے انجیننگ ڈیویلپمنٹ بورڈ کا اس بورڈ کو فواتن فاظ صاحب نے پہلے تین سال تک اس کو بیاروں مددگار کیا اس کے جو ونگ تھے ان کو ویک کیا اور پھر کرپشن کے نام کے اوپر اس ادارے کو بند کر دیا گیا اب کوئی پوچھ کچھ کرنے والا نہیں ہے ڈیر ریگولیٹڈ ضرور ہیں ان کی قیمتیں لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ڈالر اگر کم ہو تو پھر بھی آپ کاروں کو قیمتوں میں مسلسل اضافہ کرتے جائیں اس کے پر پوچھ کچھ ضرور ہونی چاہیے بلکل اور اس میں میں آپ کو کیچ بتا دوں کیا ہے دیکھیں ایف بی آر جو ہے اس کو زیادہ ریونیو ملتا ہے اگر گاڑیوں کی قیمتیں بڑھ جائیں اور یہ وہ آئیٹم ہے گاڑی جس کی قیمتیں تیزی سے بڑھتی ہیں یعنی کہ اضافہ کے شرعہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ادھر ٹیکس کی شرعہ بڑھ جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ محنت کریں اور پاکستان میں لوگوں سے ٹیکس کٹا کریں محنت سے وہ یہاں ڈاکہ ڈال رہے ہیں بلکل صحیح ایف بی آر کو بھی ٹیکس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کاریں اتیار کرنے والی کمپنیوں کے مالکان کے منافع میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اگر گھاٹے میں رہتے ہیں اگر ایک مشکل میں رہتے ہیں تو وہ کاریں استعمال کرنے والے غریب عوام ہیں جن کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ کی فیسیلیٹی نہیں ہے اور جو ایمپورٹڈ کاریں خریدنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے دیکھتے ہیں کہ وزارت سنت و پیدوار یہ مسابطی کمیشن اور پاکستان شاید اس مرتبہ کوئی رول پلے کرنے میں کامیاب ہو پائے ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات اجازت دیجئے اللہ حافظ